اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ہے توپش ایوری اوفیش چینل تویورز آج پھر حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کو لے کے اور پہلے تو میں ہم آذر چاہتا ہوں کہ کافی دن ہو گئے ہیں کہ میں نے کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کری اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو بیٹا ہے جو میرے ساتھ یہاں پر ہے تو وہی میرا ڈائریکٹر ہے وہی میرا کیمرامین ہے وہی میرا ایڈیٹر ہے تو اس کے اقزام چل رہے تھے تو اس ویہ سے میں نے سوچا کہ اس کے اقزام ہو جائیں کیونکہ میں اپنے بچوں کی پڑھائی پر کمپرومائز نہیں کرتا تو میں نے کہا ویڈیو بیشک ڈلی ہو جائے لیکن اس کے اقزام میں جو اینا کسی قسم کا کوئی جو اینا وہ نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے آج ذرا وہ فارغ ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کی لیے ایک ویڈیو بنانے اور یہ میں اپنا ایکسپینینس بھی تھوڑا شیئر کروں گا کیونکہ میرے پاس بھی جو ہے بریڈ آنے لگی ہے تو چکس ایکسپائر ہو رہے ہیں ریڈ آئیس کے نا تو وہ میں نے پھر اپنے سینئر سے بات کی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہی ہے آپ میڈیسن انہیں دے تو انشاءاللہ بہتری آئی گی تو ٹائنز آئے کیے بغیر بڑھتے اپنی ویڈیو کی جانب لیکن ہمیشہ کی طرح میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں کہ وہ تمام ویور جو چینل پر بالکل نئے ہیں یا وہ ویور جو چینل پر پرانے ہیں لیکن اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور آل نوٹفیکشن بھی آن کر دیں تاکہ اسی طرح کی اچھی تھی اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پانچ سکے جی تو بیورز میرے پاس یار میرا بڑا لوس ہو گیا اکوا پیل فیلو اپلائن کی جو ہے میرے پاس دو پیل لگے ہوئے تھے اور ایسا تھا کہ اس میں سے ریزرٹ بھی ریڈائز آئے تھے سارے تو چار چیکس جو ہے میرے ایکسپائر ہو گئے اکوا کے جو اکوا پیل فیلو اپلائن میں اکوا بیون پیل فیلو اپلائن میں بڑا افسوس ہوا مجھے کہ پہلا چیک جو ہیچ ہوا وہ سروائف کر گیا کافی ٹائم ہو گیا اس کے بعد دو دن کے بعد دوسرا ہیچ ہوا تھا وہ کافی ٹائم تک سروائف کیا پھر اس کے بعد تیسرا چیک جو ہیچ ہوا وہ بھی ریڈائز کا تھا تو وہ ہیچ ہونے کے دوسرے دن بعد ایکسپائر ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوسری طرف ایک اور پیر تھا وہ بھی اکوا کا ہی لگا ہوا تھا اکوا بیون پیل فیلو اپلائن کا اس کا بھی ریڈائز چیک جو ہے وہ ایک ایکسپائر ہو گیا پھر اس کے بعد یہ جو دو چیک اور مزید جو ایکسپائر ہوئے ہیں یعنی جو پہلے ہیچ ہوا تھا اور اس کے بعد دوسرا جو ہیچ ہوا وہ تقریباً دس بارہ دن کے ہونے کے بعد ایکسپائر ہو گیا ایک دن ایک ایکسپائر ہوا ہے دوسرے دن دوسرا ایکسپائر ہوا تو پھر اس کے لئے میں نے اپنے سینئر سے جو ہے نا مشورہ کیا ان سے بات کی کہ یہ کیا چک کرے کہ اچھے خاصے چیک جو ہے نا وہ ہیچ ہونے کے بعد چلو ایک تو ہیچ ہوتے ساتھ ہی وہ دوسرے دن ایکسپائر ہو گیا وہ تو کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کسی بچوں کے نیچے آ گیا یا کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا لیکن جو بڑے والے چیکس تھے وہ کیوں ایکسپائر ہوئے میں نے بتایا اپنے سینئر سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ خوراک میں بھی جو ہے ان کا ڈیسیکشن کے جو عمل ہوتا ہے نا وہ بھی اگر صحیح نہیں ہو تو بھی بچے ایکسپائر ہوتے ہیں اسپیشلی ریڈ آئیز میں کیونکہ یہ ایک جو ہے نا بہت ایسی جین ہے جس کے سروائیفل جو ہے نا بہت ذرا مشکل ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریں کہ دو میں آپ کو جو ہے نا میڈیسن بتاتا ہوں ایک تو فولک ایسڈ ہے اور ایک زنکیٹ او ڈی یہ میں بتا رہا ہوں اور بھی سکین پر آپ کو چلا جاتا ہوں فولک ایسڈ اور زنکیٹ او ڈی ساری او ڈی کہہ رہا ہوں زنکیٹ او ڈی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے سینئر نے کہ فولک ایسڈ کی چار ٹیبلٹ آپ ایک لیٹر پانی میں ڈالیں اور وہ ان تمام بڑس کو آپ اپنے سرف کریں جس میں جن کے پاس اسپیشلی ریڈ آئیس چیکس وگر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آلٹرنیٹ ڈی پہ انگی یہ کرنا ہے ایک دن آپ نے فولک ایسڈ کی وہ چار ٹیبلٹ ایک لیٹر پانی میں ڈال کے اور وہ دے دینی اپنے بڑس کو اچھا دوسرے دن جو ہے آپ زنکیٹ او ڈی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ایک لیٹر پانی کے اندر آپ نے پانچ ایمل ڈالنا ہے ٹھیک ہے نا پانچ ایمل ڈال کے وہ دینا ہے ایک دن فولک ایسڈ اور دوسرے دن زنکیٹ او ڈی یہ اس طرح کرتے کرتے آپ نے سولہ دن آپ نے یہ چلانا ہے لازمی یعنی کہ سولہ دن چلانا ہے جب بچے ایج ہو جائے تو سولہ دن آپ نے یہ دینا ہے ایک دن فولک ایسڈ ایک دن زنکیٹ او ڈی اچھا جب سولہ دن پورے ہو جائیں اس کے بعد پندرہ دن جو باقی چودہ دن جو بچ جاتے ہیں تو آپ نے کیلشم پی لے جینا ہے ٹھیک ہے کیلشم پی یہ بھی ہیومن میڈیسن ہے فولک ایسڈ بھی ہیومن ہے اور زنکیٹ اوڈی بھی ہیومن ہے اچھا یہ جو کیلشم پی کا جو سیرپ ہے یہ بھی اسی طرح سے باقی کے جو مہینے کے چودہ دن بن جاتے ہیں اس میں آپ نے ایک لیٹر پانی میں پانچ ایمل یہ بھی ڈال کے اور اسی طرح سے کنٹینیو یہ سرف کرنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کی جو ریڈ آئیس چیکس ہوں گے تو وہ سروائیور پہ آ جائیں گے اور دوسری ایک اور بات تقریبا ہر ایک دن چھوڑ کے اگر آپ اسپیشلی ریڈ آئیس چیکس کو آلیو آئیل کا ایک ڈراب آپ ان کے موں میں ڈال لیں ایک دن کے بعد گیپ سے تو اس میں بھی اس کے نظام حازمہ کا جو سسٹم ہوتا ہے جس میں ان کا مدر جو فیڈ کر آتی ہے تو وہ ہوتا ہے تو وہ بلکل ایزی لی جو ہے وہ ڈائزیسٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے تو اور اس سے جو ہے نا بندے کو بندہ کہہ رہا ہوں برڈز کے بچوں کو چیکس کو جو ہے طاقت بھی ملتی ہے آلیو آئیل سے تو میں تو خیر یوز کرا رہا ہوں آلیو آئیل اور میرے پاس تو ورجن آلیو آئیل ہے میں تو یہاں اسپین سے بھیجتا ہوں اپنے برڈز کے لیے گھر پہ تو اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں بتا دوں آپ کو کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یار ہم اگر اپنے برڈز کو جو ہے نا بریڈ پہ لگانے سے چند دن پہلے میڈیسن دینا شروع کر دیں کیلشیم ڈی وہ کیلشیم پی دینا شروع کر دیں اور وائٹامین ڈی وغیرہ پلانے شروع کر دیں تو ایسا نہیں ہے یار دیکھیں آپ کے برڈز کو اگر آپ روٹین سے کیلشیم اور وائٹامین ڈی وغیرہ دیتے رہیں گے نا یعنی کہ اگر آپ کی سورج کی روشنی آپ کی شیٹ کے اندر داخل ہو رہی ہے پھر تو آپ کو وائٹامین ڈی ڈی وغیرہ یہ وہ دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو دیریکلی سورج کی روشنی سے وہ کور ہو جاتا ہے لیکن کیلشیم جو ہے وہ آپ ڈیلی روٹین میں آپ چلائیں ٹھیک ہے تو اگر شروع سے آپ کیلشیم چلائیں کیونکہ بعض وقت میں نے ابھی دیکھا ہے کہ کتنے ایسے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ وہ ایک انڈہ دیتی ہے فیمیل اور اس کے بعد تین چار دن پانچ دن اگیپ کرتی ہے پھر ایک انڈہ دے دیتی ہے یا پھر وہ دو انڈے دے دیتی ہے پھر چھوڑ دیتی ہے انڈہ دینا پھر تقریباً دس دن کے بعد پھر کوئی دوبارہ سے انڈہ دینا شروع کر دیتی ہے تو جب اس کے اندر کیلشیم کی کمی ہوگی تو ایک جو شیل ہوتا ہے اس کا وہ کیلشیم سے ہی بنتا ہے نا تو جب اس کے اندر کیلشیم کی کمی ہوگی تو کیسے اس کے اندر وہ ایک شیل بنے گا اور جب ایک شیل نہیں بنے گا تو وہ ایک لے نہیں کرے گی تو اسی لیے صرف بریڈنگ سیزن میں آپ یہ میڈیسن نہ سٹارٹ کریں آپ نے اگر اپنے بڑ سے صحیح اچھی بریڈ لینی ہے تو آپ کنٹینیو اس کو کیلشم پی وغیرہ دیتے رہے تاکہ وہ اندرونی طور پر فٹ ہو اور صحیح بریڈ آپ کے پاس آ سکے صحیح لینگ ہو سکے اور انڈے بھی جو ہے نا وہ اچھے سائز کیا ہوں اور کونٹیٹی میں انڈے ہو اچھا میں ابھی یہ جو ہے نا آپ کو ایک اور بھی بتاتا ہوں میڈیسن تو یہ کنٹینیو آپ نے دینی ہے جو برڈز آپ کے ابھی بریڈ پہ نہیں آئے نا تو ان کو بھی یہ دیتے رہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آسنیٹ ڈی یہ وائٹامین ڈی جو ہوتا ہے نا اس کے لیے ہے جو ہڈیوں کے اندر مضبوطی کی لیے ہوتا ہے جو اگر آپ کے ایوری کے اندر سورج کی روشنی آ رہی ہے پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر نہیں آ رہی ہے تو اور مزید ہی ضرورت سے کوئی مہنگی دوائیاں لینے سے بہتر ہے کہ آسنیٹ ڈی جو ہے یہ آپ پانچ ایمل پانی میں ملا کے اپنے برڈز کو دیں اور ساتھ ساتھ کیلشم پی کا جو سیرپ میں نے بتایا ہے یہ والا تو یہ بھی آپ پانچ ایمل ایک لیٹر پانی کے اندر ملا کے دیں تو یہ آپ روٹین سے اگر چلائیں گے تو آپ کی برڈز کی ہیلپ اچھی ہوگی اور وہ اچھی لینگ کریں گے ٹھیک ہے اور باقی جو بچوں کے سروائیول کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فولیک ایزٹ اور زنکیٹ اوڈی یہ آلٹرنیٹ ڈے پہ سکسٹین ڈے تک یہ دیجئے آپ فولیک ایزٹ کی چار ٹیبلٹ ایک لیٹر پانی میں ایک دن وہ آپ دے دیں اچھا دوسرے دن آپ زنکیٹ اوڈی پانچ ایمیل ایک لیٹر پانی کے اندر وہ آپ دیں جب سولہ دن ہو جائیں پورے تو پھر اس کے بعد باقی مہینے کے چودہ دن جو ہے آپ کیلشم پی صرف چلائیں ٹھیک ہے دوستو تو آج کی ویڈیو یہی ہے یہی تک تھی تو میں یہ اپنے سینئر سے پوچھ کے اپنے بٹس پہ اپلائی کر رہا ہوں اور ابھی جو ماشاءاللہ جو نئے چکس جو آئے ہیں ریڈائیس کے تو وہ ماشاءاللہ سروائف کر رہے ہیں یہی چیزیں میں استعمال کر رہا ہوں تو اسی لیے میں جو خود کرتا ہوں وہی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں تو آج کی ویڈیو تو یہی تک ہے آئندہ پھر دیکھتے ہیں کسی اور موضوع پہ یا کسی مویٹیشن کے حوالے سے جو ٹاپک میرے پاس آیا یا بلکہ آپ لوگ کمنٹس میں اپنے لکھیں مجھے بتائیں کہ میں آئندہ کس ٹاپک پہ بات کروں اور کس ٹاپک پہ میں ویڈیو آپ لوگ کیلئے بنا ہوں تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ